اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میں ہوں وقار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں وقار خان پینٹ و رکشاپ یوٹیوب چینل اور ساتھ فیس بک کا پیج آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ سوزوکی ایف ایکس کا ڈیش بورٹ کس طریقے سے تیار کیا جاتا ہے اور اس کو تیار کرنے پر کتنا ٹائم لگتا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو اس کا خرچہ بھی بتاؤں گا ساری ریٹیل اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ لوگ اسے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کال پر کلک کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ ہماری حوصل آفزائی ہو اور اس طرح کی مزید اپ ڈیٹ اور انفارمیٹیو ویڈیوز ہم آپ کے لیے لاتے رہا کریں تو جناب چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو جناب آپ نے ڈیش بورٹ کی حالت دیکھی کتنے بڑے بڑے اس میں سوراک تھے اور کتنا یہ مطلب ڈیمیج تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم ڈیریکٹ بھی پوٹین لگا سکتے تھے پر کیونکہ نیچ کو پکڑ نہیں کرے گا تو اس لیے ہمیں یہاں پر لوہے کی پتریوں کا سہارا لینا پڑ رہا ہے لوہے کی پتری ہم اس کے لیے چھوٹی چھوٹی بنائی ہیں وہ اس میں اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ہم جہاں پر بڑے کھڑے ہیں جہاں پر اس کے پیس نہیں ہیں وہاں پر ہم اس میں یہ لگائیں گے اور اس کے اوپر ہم کریں گے پوٹین کے فیلنگ جناب یہ ہے سٹیل پوٹین سٹیل پوٹین کے ساتھ اس کی فیلنگ کریں گے اگر اس میں ہم یہ پتریوں نہ لگائیں اور اس کو اسی طریقے سے ہم لوگ پوٹین لگا دیں تو یہ تقریباً دو مہینے تین مہینے زیادہ سے زیادہ چھے مہینے تک چلے گا بہرحال اگر ہم اس میں یہ پتریوں لگاتے ہیں تو اور اس کو کوئی چیز ماری نہیں جاتی جیسا کہ مطلب کوئی ہتھوڑی یا کوئی مکہ یا کوئی اس طرح کی چیز وزنی تو انشاءاللہ یہ کبھی بھی کچھ بھی نہیں ہوگا جناب سٹیل پوٹین کی مکسنگ کریں گے اور اس کے بعد اسے ہم یہ جو اس میں کھٹے وغیرہ ہیں اسے ہم فل کریں گے سب سے پہلے مین کھٹوں کو فل کریں گے اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم اس کی ریسٹوریشن کے اس کی ریپیرنگ کے طرف جائیں گے اس میں اور بھی بہت سارے چھوٹے چھوٹے سی وہ ہیں جگہیں ہیں جہاں کریکس ہیں تو کیونکہ اس میں نیچے فوم لگا ہوتا ہے اوپر سے جو پیڈ ہوتا ہے یہ پلاسٹک کا ہوتا ہے جہاں پر گلائیو اغیرہ ہے جہاں پر سکریپر نہیں چل سکتا تو وہاں پر ہم اس میں جناب لگائیں گے کارڈ کے ساتھ سٹیل پوٹین تو جناب سٹیل پوٹین کی وہاں پر فلنگ ہو چکی ہے اس کے بعد ہم اور جو مزید اس میں جگہیں ہیں اسے بھی فل کریں گے اس ڈیش بورڈ کے اوپر دو دن کا ٹائم لگا ہے اور اس کے علاوہ جو اس کے اوپر خرچہ آیا ہے خرچہ اس کے اوپر چار ہزار روپے کا آیا ہے جناب اسی طریقے سے جہاں پر بڑے گھٹے ہوں گے اس میں بھی لوہے کی جو کہ سریعہ کہتے ہیں یا لوہے کی پتری کہتے ہیں اس کے اس کو رکھ کر اس کے اوپر ہم سٹیل پوٹین کے فلنگ کریں گے کیونکہ ڈیش بورڈ ایک ڈیش بورڈ ہی ہوتا ہے صرف وہ دکھاوا جیسے کہتے ہیں ڈیش بورڈ اس لئے تو اس کا نام بھی ڈیش بورڈ ہے تو یہ اس کے اوپر زیادہ وزن نہیں ہوتا اور یہ زیادہ تر خراب نہیں ہوتا اس کے اوپر اس کا استعمال زیادہ نہیں ہوتا کیونکہ یہ ڈیش بورڈ ہے دیکوریشن پیس جسے کہتے ہیں یہ ایک دیکوریشن پیس ہے جناب سٹیل پوٹین کی فلنگ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہو چکی ہے اس کے بعد ہم اسے مانجیں گے سو نمبر کے ریکمال کے ساتھ اور خرچہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کے اوپر دو دن کا ٹائم لگا ہے اور چار ہزار روپے کا اس کے اوپر خرچہ آیا ہے سو نمبر کے ریکمال کے ساتھ ہمیں اسے خوشک مانجیں گے خوشک مانجنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو نیچے والا فارم ہے اگر اس پر پانی پڑ جاتا ہے تو وہ نیچے سے پھٹنا شروع ہو جائے گا کیونکہ فارم جو ہے وہ پانی کو چوس لیتا ہے اور پانی سے بھر جاتا ہے جناب اس کے بعد ہم اس کے اوپر لگائیں گے ڈیکو پوٹین سٹیل کی رگلائی کے بعد ڈیکو پوٹین لگانے کے بعد ہم اسے پانی کے ساتھ مانجیں گے پانی کے ساتھ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تین سو بیس نمبر کے پیپر کے ساتھ ہم اسے مانج رہے ہیں سٹیل پوٹین کی رگلائی کے بعد منجائی کے بعد رگلائی اور منجائی جیسا کہ میں پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک ہی چیز ہوتی ہے سینڈنگ بھی کہا جاتا ہے تو سٹیل پوٹین لگانے کے بعد اس کی منجائی جناب تقریباً دو گھنٹے کے بعد کی گئی ہے اور اس کے بعد اس کی اوپر دو گھنٹے کے بعد جب اس کی منجائی ہو چکی ہے تو اسے صاف کر کے اس کے اوپر ڈیکو پوٹین لگائی گئی ہے ڈیکو پوٹین لگانے کے بعد ہم نے اس کا انتظار کیا تقریباً چار سے پانچ گھنٹے تک چار پانچ گھنٹے کے بعد ہم نے اسے مانجا اور مانجنے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مانجا جا چکا ہے ابھی ہم اسے دھویں گے دھو کر صاف کریں گے اور صاف کرنے کے بعد اسے ہم پینٹ کریں گے تو جناب ڈیش بورڈ دھل چکا ہے دھلنے کے بعد ہم اسے خوشک کر رہے ہیں اور خوشک جیسے ہی ہوتا ہے جب تک یہ خوشک ہوتا ہے جب تک ہم کلر بنا لیں گے اس کے کلر میں آپ کو ایک اور پروسس سمجھا ہوں کہ اس میں کوئی ہارڈنر کی ضرورت نہیں ہوتی اس میں کوئی لیکر کی ضرورت نہیں ہوتی دھلک کلر بھی کہتے ہیں جس میں شائننگ نہیں ہوتی اس میں ہارڈنر لیکر کی ضرورت نہیں ہوتی صرف تھینر کی ضرورت ہوتی ہے اور جناب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو آپ کو اس کے لیے کلر ہم نے لے کر آئے ہیں یہ ایک دبی کلر ہے اور اس میں صرف اور صرف تھنر ڈالا جائے گا اور یہ ڈیکو کا پینٹ ہے ڈیکو کا ڈل پینٹ ہے جو کہ ڈیش بورٹ کے ساتھ میچنگ کروایا گیا ہے اس میں صرف تھنر ڈالنا ہے اور تھنر ڈال کر اسے پتلا کرنا ہے اس میں کسی ہارڈنر کی ضرورت نہیں کسی لیکر کی ضرورت نہیں ہے تو ڈبی کے اندر پینٹ تھا اور پینٹ میں ہم نے تھنر ڈالا تھنر ڈال کر اسے ہم نے مکس کیا مکس کرنے کے بعد ہم نے چیک کیا تو یہ تھوڑا گاڑا تھا تھوڑا سا اور تھنر ڈالا اور تھنر ڈالنے کے بعد تھوڑا سا اور تھنر ڈالنے کے بعد ہم نے تھوڑا سا اور چیک کیا کہ آیا یہ سپریے کے قابل ہو چکا ہے یا نہیں جناب یہ سپریے کے قابل ہو چکا ہے اور سب سے پہلے ہم ہتھیلی اس کے اوپر لگائیں گے ہتھیلی کی لگانے کا مقصد یہ ہے کہ کپڑے کے ساتھ ہم نے اسے صاف کیا کپڑے کا جو بھرو وغیرہ ہے وہ اس اکثر رہ جاتا ہے تو ہتھیلی کے ساتھ اس کے اوپر کوئی ڈسٹ وغیرہ ہو تو وہ بھی صاف ہو جائے گی اور صاف کرنے کے بعد ہم اسے پینٹ کر رہے ہیں جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ چار ہزار روپے میں پینٹ کیا جا رہا ہے اس کی جو فیلنگ وغیرہ کی گئی ہے ڈیکو پوٹین اور سٹیل پوٹین میں کی گئی ہے اس میں اسطر وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ جو ڈیکو کا پینٹ ہے یہ بھی اسطر کا ہی اسطر جیسا ہی ہوتا ہے اور اس میں شائن بھی نہیں ہوتی کیونکہ یہ ڈل پینٹ ہوتا ہے فیڈ ہوتا ہے اس میں چمک نہیں ہوتی اگر کوئی اس کے اوپر ہارڈنر لائکر ڈلوانا چاہے تو وہ اس کے اپنی مرضی ہے پر وہ بعد میں بہت زیادہ شائن دیتا ہے اور دوسرا جب آپ کا ڈیش بورڈ شیشے کے اندر سے جب اس کے اوپر سورج کی گرمی بڑھتی ہے تو ہارڈنر لائکر اس پر سے اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے آپ کا ڈیش بورڈ زیادہ سے زیادہ تین چار مہینے میں پھر خراب ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے ہارڈنر لائکر اپنے ڈیش بورڈ پر نہ لگوائیں اور صرف اور صرف پینٹ کروائیں اور پینٹ بھی ڈیکو کا تین تین کوٹے سے ہم پینٹ کریں گے اور پینٹ کرنے کے بعد آپ کو اس کا ریزلٹ بھی چیک کرائیں گے اور آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے گھنٹی والا نشان ضرور دبادیں تاکہ ہم جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کو اس کا بروقت نوٹفیکشن مل سکے اور ہماری حوصلہ افضائی کے لیے آپ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں جناب پہلا کورٹ ہو چکا ہے دوسرا کورٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لگا رہے ہیں اور ساتھ میں آپ کے لیے اور بھی مزید اچھی اچھی ویڈیوز بناتا رہوں گا اور ساتھ آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ کوئی کمنٹس میں کچھ جاننا چاہتے ہیں کمنٹس کرتے ہیں تو آپ لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ جمعے کے دن میرا لائف سٹریم ہوتا ہے یوٹیوب پر رات کو دس بجے آپ وہاں پر ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اور وہاں پر ہمیں جوائن کر کے آپ کا جو بھی کمنٹس ہو انشاءاللہ ہم بھرکور طریقے سے بھرکور کوشش کریں گے کہ آپ کو آپ کے کمنٹس کا مطمئن جواب دے سکیں تو جناب ڈیش بورڈ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر کی طرف سے پیٹ کر دیا گیا ہے نیچے کی طرف سے ابھی اسے کر رہے ہیں جناب ڈیش بورڈ کا جو پیٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور یہ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں اس کا ریزلٹ آپ دیکھ سکتے ہیں دہائی شاندار اور فرکولر ڈیش بورڈ بن چکا ہے آپ کے سامنے آپ نے شروع میں بھی اس کو دیکھا اور ابھی بھی دیکھ لیں اور کمنٹس میں بتائیں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کر دیا کریں نہیں لگی تو بھی لائک کرنے آپ کا کیا جاتا ہے یہ اس کا جناب میٹر ہے جو کہ ہم نے اتارا ہے اس کا میٹر کیونکہ وہ پینٹس سے گندہ ہو سکتا تھا ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں آپ کا پیارا بھائی وقار خان آپ کا اپنا یوٹیوب چینل وقار خان پینٹ پر اکھا ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں